فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو چیف منسٹر ریونت ریڈی نے بی آرس اور بی جے پی میں فیوی کال ریلیشن کا الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دوہزار گیارہ کے ایمل سی انتخابات میں اس وقت کی تی آرس ارکان نے بی جے پی کو ووڈ کیا تھا اس دوران انہوں نے کہا ہے کہ گزشتہ دس برسوں میں بی آرس نے موڈی حکومت کی ہر موقع پر تائید کی انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی اور بی آرس کے درمیان خدیم رابطے ہیں اور ان دونوں کا اٹوٹ رشتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک لک سبا میں ہر مسئلے پر بی آرس نے موڈی حکومت کی تائید کی نوٹ بندی تلاق سلاسہ دفعہ تین سو ستر جی ایس ٹی اور کسانبل کے موقع پر بی آرس نے موڈی حکومت کی تائید کی ایک موقع پر خصوصی تیارے سے بی آرس ارکان کو دہلی روانہ کیا گیا جہاں انہوں نے موڈی حکومت کے حق میں ووڈ دیا دس برسوں تک دونوں پارٹیوں نے ساتھ کام کیا ریونٹ ریڈی نے کہا ہے کہ کیٹی آر کو چیف منسٹر بنانے کے لیے کیسیہ نے وزیراعظم نرندر موڈی سے اجازت طلب کی تھی جس کا اظہار وزیراعظم نے تلنگانا کے دورے کے موقع پر کیا تھا منشیات کے استعمال اور روک تھام کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کے مقصد سے رچا کنڈا سیکیورٹی کانسل نے رچا کنڈا پولیس کمیشنریٹ کے اشتراک سے بی آئی ٹی ایس پیلانی کیمپس ہیدرباد میں انصداد منشیات کے استعمال سے متعلق کانفرنس دو ہزار چوبیس کا انخواد عمل ملائیا پروگرام میں منشیات سے متعلق آگاہی کے رہنما خطوط کے پوسٹرز کی نخواب کشائی بھی عمل ملائی گئی تلگانہ سٹیٹ انٹی نارکوٹیکس بیورو کے ڈائریکٹر سندیب شنڈیلیا آئی پی ایس جو اس موقع پر پروگرام کے مہمانے خصوصی تھے انہوں نے کہا ہے کہ منشیات کے استعمال سے سماج پر خاص طور پر نوجوانوں پر برا اثر پڑتا ہے انہوں نے بتایا کہ کس طرح ذہین طالب علم منشیات اور دیگر ممنوع سائیکو ٹروپک اشیاء استعمال کر کے اپنی تعلیم اور مستقبل کو تباہ کر رہے بی آر ایس لیڈر شیخ عبداللہ سوہل نے مالی سال دوہزار چوبیس پچیس کے لیے ڈپٹی چیف منسٹر ملو بھٹی وکر مارکا کے ذریعے پیش کردہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں عقلیتوں کی فلاو بہبود کے لیے خاطرخواہ فنڈز مختص ناکنے پر کانگریس حکومت کی سخت مظمت کی تقریباً دو لاک پچھتر ہزار کروڑ روپے کے بجٹ میں عقلیتوں کی بہبود کے لیے دوہزار دو سو بانسٹھ کروڑ روپے کی معمولی رقم مختص کی گئی ہے یہ کل بجٹ کا محض صفر اشاریہ بیانسی فیصد ہے اور سابقہ بیار سکومت کی جانب سے مختص کردہ رقم سے صرف بانسٹھ کروڑ روپے زیادہ ہے انہوں نے بتایا کہ ووٹ آن اکاؤنٹ بجٹ میں عقلیتی بہبود کی سکیموں کا کوئی ذکر نہیں چاریس صفحات پر مشتمل تقریر میں لفظ عقلیت کا ذکر صرف پانچ بار کیا گیا جس میں کسی سکیم کا کوئی خاص حوالہ نہیں دیا گیا سوہل نے نشاندہ ہی کی کہ کانگریس حکومت نے صرف یہ کہا ہے کہ عقلیتوں کے لیے موجودہ رہائشی سکولوں کو مضبوط کیا جائے گا لیکن اس میں کوئی رقم مختص نہیں کی جبکہ ایس سی سکولوں کی تعمیر کے لیے ایک ہزار کروڑ روپے اور ایس ٹی سکولوں کے لیے دو سو پچاس کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں عقلیتی سکولوں کے لیے کوئی رقمی بندوبست نہیں کیا گیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ عقلیتوں کے لیے چار ہزار کروڑ روپے کا بجٹ اور عقلیتی سب پلان کہاں ہیں انہوں نے اسمبلی انتخابات کے دوران کانگریس پارٹی کی طرف سے عقلیتوں کے علامیے میں کیے گئے وعدوں کا حوالہ دیا کاغس نگرزل عادل آباد کے جنگلات علاقے کو وائل لائف رہداری میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا وائل لائف کے بورٹ کے اجلاس میں کاغس نگر کے جنگلاتی رہداری کے تحفوظ کے لیے مختلف تجاویز پر غور کیا گیا وائل لائف رہداری کی تشکیل کے ذریعے جنگلی جانوروں کا تحفوظ کیا جا سکتا ہے سینئر فورسٹ آفیسر کے مطابق کاغس نگر کا جنگلاتی علاقہ شیروں کی موجودگی کے لیے اہمیت کا حامل ہے مہاراشترہ کے تڑوبہ فورسٹ ریزرف سے شہر کے کاغس نگر فورسٹ ڈیویجنل منتقل ہو رہے پرانیتہ ندی کو عبور کرتے ہوئے مہاراشترہ سے شیر تلنگانہ کا رخ کر رہے کاغس نگر کے جنگلاتی علاقے میں شیروں کی تداد دگنی ہو چکی ہے اور دیدار کے مطابق یہاں پر جنگلاتی علاقے میں آبادی میں اضافے کے سبب مہاراشترہ سے شیر تلنگانہ کا رخ کر رہے حکومت نے جنگلاتی علاقے میں غیرمجز خبزوں کی برخواستگی کا فیصلہ کیا ہے تاکہ شیر اور دیگر جنگلی جانوروں کا تحفظ ہو سکے لوگ صبح انتخاب خریب ہیں امید کی جا رہی کہ آئندہ ماہ الیکشن کمیشن کے ذریعے نوٹفیکیشن جاری کیا جائے گا اس سے خب لمرکز کی موڈی حکومت کے ذریعے کچھ اہم فیصلے اور اعلانات ہو رہے ہیں پی ایم موڈی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پردھان منتری آواز یوجنا کے ساتھ ساتھ ہی وہ دیگر رہائشی منصوبوں کی تحت چوبیس ہزار ایک سو چریاسی گھروں کی ای لانچنگ کی یہ رہائشگاہ ہیں ایک ہزار چار سو گیارہ کروڑ روپے کی لاغت سے تیار ہوئی ہیں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ای لانچنگ کے بعد وزیراعظم نرندر موڈی نے عوام سے خطاب ہی کیا انہوں نے کہا ہے کہ آج جن کمبوں کو ان کا نیا گھر ملا ہے ان سبھی گھر والوں کو میری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور نئے خواہشات جب ایسے کام ہوتے ہیں تب ہی ملک کہتا ہے موڈی کی گیارنٹی یعنی گیارنٹی پورا ہونے کی بھی گیارنٹی ہے اس کے بعد وزیراعظم نے اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کسی بھی غریب کے لیے اس کا اپنا گھر اس کے روشن مستقبل کی گیارنٹی ہوتا ہے پی اے موڈی نے مزید کہا کہ ابھی گزشتہ ماہی مجھے وائیبرنٹ گجرات سمٹ میں آنے کا معاقہ ملا تھا وائیبرنٹ گجرات کے بیس سال مکمل ہو چکے ہیں اس بار کا انخواد بھی آپ نے بہت چانداد تریخے سے کیا یہ گجرات اور ملک کے لیے سرمایہ کاری کے لحاظ سے بہت بہتر پروگرام تھا کانگریس نے راج سبھا میں موڈی حکومت کے وائٹ پیپر کوسیا سچائیوں کو چھپانے والا خط خرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کی توجہ بے روزگاری مہنگائی اور کسانوں کی خراب حالت سے نظر ہٹائی جا رہی ہے ترینا مول کانگریس نے بھی وائٹ پیپر کو مسترد کر دیا اور اس کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے ایوان سے واک آؤٹ کیا کانگریس کے کیسی میں نگوپال نے متحدہ طرق پسند اتحاد حکومت یو پی اے کے دور میں موشی صورتحال پر لائے گئے وائٹ پیپر پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ وائٹ پیپر نہیں بلکہ موڈی حکومت کی موشی ناکامیوں کو چھپانے کا پیپر ہے انہوں نے کہا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جب موڈی حکومت نے اختدار سنبھالا تو جیڈی پی کی شرح سب سے زیادہ تھی لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اسے خراب معیشت ورسے میں ملی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ وائٹ پیپر صرف یو پی اے پر تنقید کرنے کے لیے لائے گیا ہے کانگریس کے لیڈر نے دعویٰ کیا کہ خاموشی سے کام کرنے والے سابق وزیراعظم منموہن سنگھ کا دور ملک میں سنہری دور تھا لیکن نرندر موڈی صرف شور مچا کر اپنے دور حکومت کو سنہری دور خرار دے رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ملک میں 20 سے 24 فیصد کی عمر کے 44 فیصد نوجوان بے روزگار ہیں اپوزیشن انڈیا اتحاد کو ایک کے بعد ایک جھٹکے لگتے جا رہے ہیں بیہار کہ چیف منسٹر نتش کمار پہلے ہی انڈیا اتحاد سے نکل چکے ہیں اس کے بعد ترینمول کانگریس کی سبرہ ممتب انرجی نے بھی بنگال میں اکیلے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا اب آم آدمی پارٹی نے کہا ہے کہ ان کی پارٹی پنجاب کی تمام تیرہ لوگ سبھا نشستوں کیلئے اپنی امیدواروں کا اعلان کرے گی آم آدمی پارٹی نے واضح کیا ہے کہ پنجاب میں کانگریس کے ساتھ کوئی اتحاد نہیں ہوگا ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ انڈیا اتحاد اس وقت جھٹکوں کے دور سے گزر رہا ہے اور اس دوران دہلی کے چیف منسٹر ارون کے جوال نے کہا ہے کہ میں آج پھر ہاتھ جوڑ کر آپ سے آشروات مانگتا ہوں لوگ سبھا انتخابات دو ماہ بعد ہوں گی پنجاب میں تیرہ لوگ سبھا سیٹے ہیں ایک چندگڑھ میں کل چودہ سیٹے ہوں گی کے جوال نے کہا ہے کہ آنے والے دستہ پندرہ دنوں میں آماد بھی پارٹی ان تمام چودہ سیٹوں پر اپنے امیدواروں کا اعلان کرے گی میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام چودہ سیٹوں پر پارٹی کو اسی طرح کامیاب کریں جس طرح آپ نے دو سال پہلے ہمیں کامیاب کیا تھا مرکزی حکومت کی جانب سے غیر بی جے پی ریاستوں کے ساتھ نائنصاف پر عوام شدید ناراض کی پائی جاتی ہے ریاستوں کی جانب سے مرکز کو جی ایس ٹی اور دیگر ٹیکسز کے تحت جو رخمات دی جاتی ہیں اس کے عوض میں مرکز ریاستوں کو فنڈز جاری کرتا ہے مالیاتی سال دو ہزار اٹھارہ تا تیویس کے دوران مرکز نے پانچ ریاستوں کو جو فنڈز جاری کیے وہ اترپردیش کو جاری کرتا فنڈز سے کم ہے تلگانا ہے انترپردیش شیطہ ملناڈو کرناٹک اور کیرلہ نے مرکز کو ٹیکسوں کے تحت بائیس لاکھ چھسٹھ ہزار نو سو تریاسی اشاریہ انچالیس کروڑ ادا کی لیکن پانچ برسوں میں پانچ ریاستوں کو مرکز نے چھے لاکھ بینیس ہزار دو سو پچھانوے اشاریہ پانچ جاری کی ہیں ایک روپے کی ادائیگی پر ریاستوں کا حصہ تائین کریں تو تلگانا کو چالیس پیسے انترپردیش کو پچاس پیسے تامیلانڈو کو چھبیس پیسے کرلہ کو ساٹھ پیسے اور کرناٹک کو سولہ پیسے ادا کی گئے برخلاف اس کے اترپردیش کو ایک روپے کے بدلے دو روپے دو پیسے ادا کی گئے ہیں اترپردیش کی جانب سے ٹیکسس کے طور پر چونتیس لاکھ اٹھارہ ہزار سترہ اشاریہ ساٹھ کروڑ ادا کی گئے تھے جبکہ مرکزی حکومت نے پانچ برسوں میں چھے لاکھ اکیانوے ہزار سین تین سو پچھتر اشاریہ بارہ کروڑ جاری پانچ ریاستوں کے مجموعی فنڈ سے زیادہ صرف ایک ریاست اترپردیش کو فنڈز کی جرائی عمل میں لائی گئی کسانوں کے تیرہ فروری کے مجوزہ دہلی چلو مارچ سے خبل ہریانہ پولیس نے امد و آمان برخلا رکھنے کے لیے رکاوٹیں کھڑی کرنا شروع کر دی ہیں ریپورٹ کے مطابق ہریانہ پنجاب کے شمبوز ارہد کو مستقل طور پر بند کر دیا گیا یاد رہے کہ پچھلی بار پولیس کی جانب سے کی گئی بیرگیٹنگ کو کسانوں نے اپنے ٹریکٹروں سے دریا میں پھینک دیا تھا اس لیے اس بار ہائی وے پر سمنٹ کی بڑی رکاوٹیں نزب کی گئی ہیں اور پوری شہرہ پر سمنٹ کی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے کسانوں کے احتجاج کے پیش نظر ہریانہ پولیس نے امد و آمان برخلا رکھنے کے لیے سنٹرل پیرا ملٹری فورس کی پچاس کمپنیوں کو تائنات کیا حکام کا کہنا تھا کہ کسی کو آمن اور ہم آہنگی میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کسانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ بغیر اجازت کے اس مظاہرے میں شریک نہ ہوں سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کے خلاف سخت کاروائی کا بھی انتباہ دیا کیا ہے خیال رہے کہ سنیوکت کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ نے تیرہ فروری کو چھبیس سے زیادہ کسان یونینوں کے دہلی جلو مظاہرے کا اعلان کیا ہے تاکہ کئی مطالبات کے لیے مرکز پر دباؤ ڈالا جا سکے جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنڈ آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد حج کمیٹی آف انڈیا نے صوبائی حج کمیٹیوں اور حج سے وابستہ دی کر تنظیموں کے مطالبے پر پیش کی رقم اور اصل پاسپورٹ جمع کرنے کی تاریخ میں توسی کر دی یہ اطلاع جاریک ریلیز میں دی گئی ہے حج کمیٹی آف انڈیا کے چیف ایکزیکیوٹیف آفیسر لیاخت علی آفاقی آئی آر ایس نے جو ان دنوں حج دو ہزار چوبیس کے انتظامی امور کے سلسلے میں مکہ معظمہ میں ہیں بتایا کہ حج کمیٹی آف انڈیا کے ذریعے جانے والے آزمین پہلی قصد پندرہ فروری تک حج کمیٹی آف انڈیا کی پی ان سلیپ پر سٹیٹ بینک آف انڈیا یا یونین بینک آف انڈیا کی کسی بھی شاخ میں جمع کر آئے سکتے ہیں جبکہ اصل انٹرنیشنل پاسپورٹ حج اور فٹنس سیٹفیکٹ حلف نامہ اہد نامہ و دیگر مطلوبہ کاغذات انیس فروری دو ہزار چوبیس تک اپنی متعلقہ صحبائی حج کمیٹی میں جمع کرا سکتے ہیں وازرے کیس سے قبل حج کمیٹی آف انڈیا نے تیس جنوری کو حج دو ہزار چوبیس کے سرکولر نمبر چار میں رقم جمع کرنے کی آخری تاریخ نو فروری اور اصل پاسپورٹ جمع کرنے کی آخری تاریخ بارہ فروری دو ہزار چوبیس مخرر کی تھی اس کے بعد حج کمیٹی آف انڈیا کے سیئی او لیاقت علی آفاخی نے بتایا کہ بڑی تعداد میں آزمین حج پہلے خست جمع کر چکے ہیں بقائے آزمین سے گزارشے کے مخررہ تاریخ تک زمبادلہ کی رقم اور اصل پاسپورٹ بما مطلوبہ کاغذات ضرور جمع کر دیں ورنہ سیٹ منسوخ ہو جائے گی تانتر مانتر یانتر کسام راٹ بابا آجام کار 100% لابوں گیرانٹی تو پاٹو کونی کارنا لول موار کمپنی بند ایندی پیلل سکوولو اینٹی کارچلو اینچا یا لو اتتاں کالے دو اپنڈمی ویدھرم بابا آجام کارن بیں گاڑین کلس ترواد کونی روز الکے موار کمپنی تیریو اوپن ایندی اکمہ جیویتن لوں ناکو چالا کارلو نای کانی جیویلو ڈبو لیو انجرینیرین چدی ویاند کانی جاب لید آ سمیہنلو ناکو اینچ ایلو آرثم کال لید اپنڈ نا فرینڈو کنڈ بابا آجام کارن بیں گاڑینچ ناکو چیٹ پیڑ آئین نی کلس انترواد نینو اک کنسٹرکشن کمپنی لوں انجرینیر ای یا نو مے ویددر اوکرین اوکر مائدرس باپا آجم کان بینگالی ملک پیٹ ہائدرباد فون نمبر 9573048697